مسٹر اوسع دین او ایسی سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تین منٹ میں بولنے والوں انٹیلیجنٹ کہا اور زیادہ بولنے والوں کو اب کیا کہیں گے آپ بول دیجئے چیئر پہ سے اچھا رہے گا نہیں میں میں بول دیتا ہوں ابھی جو جو تین منٹ میں بول دیتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ تو ہے ہی اور جو زیادہ بولتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں انتہاں گیان بے اخوب میں ہوتے ہوں جو زیادہ کا گیان سر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا سر میں پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں انڈیا میں نہیں ہوں مگر وطن عزیز کا ہوں اور اور میرا میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اب لائن آف ایکشن پر ہوں بھارت کی راجنیتی میں اگر کوئی لائن آف ایکشن پر ہے تو میں ہوں سر میرے چند سوالات ہیں جو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے محترمہ وزیر صاحبہ جب جواب دیں گے اس کا جواب میرے سوال کا جواب دیں گے یو اے پی اے یو پی اے میں جی ڈی پی گروہ تھا سکس پوائنٹ ایٹ ایوریج نرندر موڈی کی سرکار میں جی ڈی پی گروہ ہو گیا فائی پوائنٹ نائن ایوریج اس کا ذمہ دار چین ہے یا پاکستان ہے بتا دیجئے فسکل ڈیفیسٹ ایس پرسنٹیج آف جی ڈی پی فسکل ڈیفیسٹ ایس پرسنٹیج آف جی ڈی پی سر وہ تھا فور پوائنٹ سوین یو پی اے کے ٹائم پر نرندر موڈی کی سرکار میں ہو گیا فائی پوائنٹ ون ایوریج اس کا ذمہ دار کون ہے ہاں پاکستان ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ مان لیا آپ کیا خلقی تعریف کرتا ہوں سر انفلیشن ہے یو پی اے کے حکومت میں آٹھ پرسنٹ تھا نرندر موڈی کی سرکار میں پانچ پرسنٹ ہے مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو گلوبل تیل کی خیمتیں تھیں دوہزار آٹھ سے چودہ وہ ایک بیرل سو ڈالر کے اوپر بکتا تھا اب دوہزار پندرہ سے دوہزار اکیس تک ایک بیرل آئل پچپن ڈالر سے ستر ڈالر کے درمیان میں تھا تو یہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے یہ آپ کی محنت نہیں ہے اس میں ایکسٹرنل ریزنز ہے میرا چوتہ سوال یہ ہے سر کہ آخر آپ اگر جی ڈی پی ہمارا فائی پائنٹ نائن انڈیے گورنمنٹ کر رہا تو پھر انیمپلائیمنٹ ریٹ کتنا ہے آخر دوہزار گیارہ سے ایمپلائیمنٹ سروے نرندر موڈی کیوں نہیں کراتے بیٹا کو کیوں چھپاتے ہیں آپ کروائیے سروے ہاں لالیجئے لالیجئے انیس اے سو کا لاکے دے دیجئے یہ پی ایل ایف ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں اس کے بعد اب کہاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لالیجئے تو کم سے کم انیس اے کو بول کر یہ سروے کروا دیجئے اچھا کنزمشن سروے دوزار سترہ سے رکا ہوا ہے سر آپ فائنانس پریسر ہوتے تو شاید آ جاتا آپ کی خابلیت اور آپ کی اہمیت ماں پر نہیں ہے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر دوسری بات میرا چوتہ سوال یہ ہے کہ دوہزار پانچ میں ڈالر تھا 43 روپیز 43 روپیے دوہزار چودہ میں ہوا 33 روپیے اب میں اتنے ماہر تو نہیں ہو ایکانومی میں میرا موٹا موٹا سوال ہے اب ڈالر ہے 33 روپیے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا سر 33 روپیے کیوں ہو کا ڈالر معنی نیٹ انکریز جو ہے وہ 23 روپیے کا ہے تو اب یہ ڈیمانڈ اتنا ڈالر کا کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب شاید محترمہ دیں گی اچھا سر آپ دیکھئے فورن کرنسی ریزرز بولتے ہیں دوہزار گیارہ میں بلکل صحیح ہے دو سو چورانمے بلین ڈالر تھا دوہزار تیرہ تک وہ دو سو چھپن بلین ہو گیا اب میں وائٹ پیپر آپ پڑھیں گے نیو چینل چینل اوپن بائی آر بی نمبر کیا ہے بھائی نمبر تو بتا دیجئے نیو چینل اوپن بائی آر بی نمبر ہی نہیں معلوم ہوتا ہے اچھا سر ایک اور سوال میرا ہے ہیلت ایکسپنڈیچر فرم پاکٹ ٹھیک ہے دوہزار پانچ میں سکسٹی نائن پرسنٹ تھا دوہزار چودہ میں سکسٹی فور پائنٹ ٹو ہو گیا تو آپ کا نمبر کیا ہے بتائیے نا آپ کے آپ کے دور میں کیا نمبر ہے وہ نمبر نہیں بتا میڈیکل کالیج کھول دیئے نمبر کیا ہے خرچے کا تو یہ جو وائٹ پیپر ہے اٹلیس دوہزار بیس کجھٹا دے دو آپ یہ وائٹ پیپر سر مور ریٹریک ہے دین سبسٹنس ڈی مونٹیزیشن کے بات ہی نہیں کر رہے ڈی مونٹیزیشن تو برباد کر دیا دیج کے غریبوں کو اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے وہ تو ماسٹر سٹوک تھا آپ کا مگر برباد ہو گئے سر میں کنکلوشن میں کیونکہ آپ نے اقل مند کہا ہے مجھے کم ٹائم میں بولنے والوں کو تو میں سرکار سے آپ کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک وائٹ پیپر یہ نکالیے کہ دوہزار چودہ میں اقلاق کے مابلنچنگ سے دوہزار چوبیت تک کتنے مسلمانوں کا مابلنچنگ ہوا کتنے گھر بلدوزر توڑے گئے سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ آپ ایک وائٹ پیپر جاری کر دیجئے کہ چین دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھا ہیا نہیں ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک ہمارے پاس ہیا نہیں ہے اور آخر میں یو پی اے کے وقت میں مائنورٹیز بجٹ میں فری کوچنگ تھا آپ نے بند کر دیا مولان آزاد فانڈیشن آپ نے بند کر دیا مولان آزاد فیلوشپ آپ نے بند کر دیا فانڈیشن تو نائن ٹین ٹویلٹیز کے بچوں کو سکولرشپ ملتے تھے پری میٹرکس خالش اپنے نائنٹ کلاس سے اس کو ریسٹک کر دیا ہو گیا یہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر تو مدرس ایجوکیشن آپ نے ختم کر دیا یہ یہ کیوں کیا آپ نے بھائی حد تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس دوہزار چودہ میں ایک مسلم وزیر تھا اب تو ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے عجیب ہے معاملہ اب آپ دیکھ لیجئے تو یہ یہ بات ہے سر اور سیسر یہ وائٹ پیپر میں آپ دیکھیں سر یہ وائٹ پیپر میں بزنس ٹینڈرڈ کا ایک آرٹیکل کا ذکر ہے مسٹر شنکرہ چاریہ کا یہ شنکرہ چاریہ صاحب جو ہے مسٹر شنکرہ چاریہ نہ ریٹریک پر ریٹریک لکھے رہے ہیں آپ اس کا توتے کی طرح گلک دیئے اس کو نہ نمبرز ہو جیتے ہو تو یہ جو وائٹ پیپر ہے سر یہ مورٹریک سبسٹین سے میں امید کرتا ہوں کہ کل تک دیش کے بدان منتری وہ وائٹ پیپر جاری کر دیں گے کہ کتنے مسلمانوں کا آپ نے مارجنلائز کر دیا بلڈوزر سے گھر توڑے گئے کتنوں کو انکانٹر ہوا کتنے جیل میں ہے یو اے پی اے میں اور چین کتنے زمین پر خفضہ کر کے بٹھا ہوا ہے بہت بہت شکریہ سر موسیقا